موسیقی 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 کیپٹل ٹی وی کے سپیشل کوریسپانڈنٹ ہیں وہ اس وقت دبائے میں ہی موجود ہیں اور کبریج کے لیے وہاں پر ایشیا کپ کی اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ سپورٹس اینلیسٹ ہیں لینہ عزیز صاحبہ لینہ صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا آج سوی لنکا کی جانب سے ٹاوس جیت لیا گیا ہے چونکہ پچھلے میچوں بھی ہم نے دیکھا کہ جو بھی ٹیم ٹاوس جیت رہی ہے جو بھی دبائے انٹرنیشنل میں میچ ہوئے ہیں وہ فیلڈنگ کا فیصلہ کرتی ہے تو آج کیا سوی لنکا کو اس بات کا فائدہ ہوگا اتنی مشکل نہیں ہوتی آپ نے دیکھا کہ انڈیا پاکستان کے میچ میں بھی یہی نظر آیا اور اس کے بعد آخوانستان کا جو پہلا میچ تھا اس میں بھی یہی نظر آیا کہ سوی لنکا پہلی انگز میں بلکل بال ان کے بلے پہ نہیں آئی اور پھر وہ آسانی سے چیز کر لیا سکور آخوانستان نے تو اسی وجہ سے جو ٹیمز ہیں وہ چوز کرتی ہیں کہ وہ چیز کریں حالانکہ چیزنگ is never easy لیکن اس ان میدانوں پہ کیونکہ ابھی یہ وکٹے ذرا فریش ہیں دبائی میں اور شارجہ میں ان سارے میدانوں پہ ابھی اتنا کرکٹ نہیں ہوا کچھ مہینے سے یہاں تو یہ اس لئے یہ وکٹ فریشنس کی وجہ سے پہلی انگز مجھے ایسا لگ رہے کہ بلے پہ صحیح طرح بال آتی نہیں اور سیکنڈ انگز میں بہتر آنی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ سری لنکا کو اس چیز کا آج فائدہ ہو جائے گا چونکہ پہلے اپنے جب وہ میچ میں افغانستان کی جانب سے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا گیا تھا آج سری لنکا چونکہ ٹاس کو ہم اس لئے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بھی ٹیم ٹاس جیتی ہے فیلڈنگ میں جاتی ہے تو چیز کرنا نسبتاً جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں آسان ہو رہا ہے تو آج بہتر ٹیم بہتر سائیڈ اور آج کی ویننگ ٹیم آپ کس کو دیکھ رہی ہیں کیا آپ پرڈک کر رہی ہیں کیا آپ فورسی کر رہی ہیں لیکن دونوں ٹیمز بڑا ٹائے کریں گی کیونکہ آج ان دونوں ٹیمز کے لیے دو اور ڈائے میچ ہے تو ابھی دونوں ٹیمز ٹائے کریں گی لیکن دیکھیں پہلے بیٹ کرتے ہوئے ایک سو پیسٹ تک رنز لگا دی ہے بنگلہ دیش میں تو وہ چیز بھی کرنا آسان نہیں ہوگے ہاں پہلے بیٹ کرتے ہوئے جیسے میں کہہ رہی تھی کہ بلے پہ جیسے پچھلے میچوں میں بال نہیں آرہی اور ایک سو پیسٹ چالیس تک کنٹین کر لیا انہوں نے سری لنکنز میں بنگلہ دیش کو تو پھر یہ ان کے لیے چیز کرنا آسان ہوگا لیکن ہیونگ سیڈ دا یہ ایک بات ضرور رہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ پہلے بیٹ کرتے ہیں اور دیسنٹ رنز بورٹ پہ لگا دیتے ہیں جیسے ایک سو پیسٹ ایک سو ستر تو وہ پھر آسان نہیں ہوتا وہ ہی چیز کرنا تو اس کی مطلب ہے جب تک مائچ اینڈ میں ہوتا کہنا کچھ مشکل نہیں ہوتا تیٹ بڑی آپ کو پتا ہے ایک پارٹنرشپ بھی آپ کو ایک ٹیکس یو ہوم لیکن میری نظر میں ابھی تک ایسا ہوا ہے کہ پہلے جن تینوں نے بیٹ کیا ان کو مشکلات ہوئی ہیں لیکن آر پھر بھی دیکھیں قدرے لگ رہے ہیں کہ بول جو ہے بہتر آ رہی ہے بیٹ پہ کیونکہ ابھی تک اچھی شاٹ بھی لگ رہی ہیں اور اچھے ریزالٹس حاصل ہو رہے ہیں بنگلہ دیوز کو تو اگر یہ ایک سو پینسٹھ تک لگائیں گے بوٹ پہ تو پھر سری لنکہ کی اتنا آسان نہیں ہوگا پینسٹھ ستر کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنے رنز ہو جاتے ہیں تو مشکل ہو جائے گا سری لنکہ کے لیے چیز کرنا ہمارے ساتھ محسن علی بھی موجود ہیں محسن آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر ہی موجود ہیں وکیٹ کو بھی آپ بہتر دیکھ رہے ہیں وکیٹ کیا سے رویائک کر رہی ہے سری لنکہ کا ٹوس جیتنا کیا آج ان کو فائدہ دینے والا ہے سری لنکہ بہتر سائیڈ آج نظر آ سکتی ہے تو ان کی ریولی جو ہے وہ روج پہ آپ کو اگر یاد ہو تو ہر وکیٹ پہ پہلے میں جو میچ ہوئے ہیں ان کے ماضی میں وہ بنگا دیشی جو ہے وہ ناغن ڈاس کر کے سیلیبریٹ کرتے ہیں کبھی دروازے مارتے ہیں تو ابھی بھی بہت زیادہ ٹیمپرز جو ہے وہ بہت بوائلنگ کر رہے تھے کہ سری لنکہ والوں نے حالانکہ انہوں نے ٹیکنیکلی ٹھیک کہا تھا انہوں نے کہا کہ جی اخوانستان کی نسبت بنگلہ دیش کے جو سپنر ہیں اتنے وہ نہیں ہیں تو اس کے جواب میں بنگلہ دیشیوں نے کہا دیا کہ سری لنکہ کے پاس تو کوئی بولر ہی نہیں ہے سپنر حالانکہ اس ایشیا میں اگر اخوانستان کی نمبر ون بولنگ اٹیک ہے تو نمبر ٹو اسرنگا اور ابھی تک دیکھیں پچھ کا یہ ہی ہے یہ تو ایک وہ چل رہا ہے آپ نے کالیسی گراؤن میں دیکھا ہے کہ انڈیا نے ایک سو بانوے رن بنائے ہیں اور بڑے آرام سے وہ تو انہوں نے اپنا اردک پانڈیا بھی ریسٹ کرا دیا پھر آویش گان تو ایسی ہی رنز گیونگ مشین ہے پھر بھی اس کے باوجود بھی انڈیا بڑے آرام سے جیت گیا مجھے لگ رہا ہے کہ سری لنکہ ان کو ایک سو پینتیس وہ آگئی لے چکے ہیں ابھی تک لیکن رنز بھی اچھے خاصے کنسیٹ کر رہے ہیں محسن ابھی پانچ آورز کا کھیل صرف ہوا ہے اور سینتالیس رنز بنا لیے گئے ہیں بنگلہ دیش کی جانب سے آپ کہہ رہے ہیں ایک سو تیس چالیس کریں گے وہ رائی جن ابھی تو پاور پلے ہے یہ کرکٹ ہے اگر کرکٹ میں اس طرح ہو وہ تو پھر اور کیا چاہیے یہ کنٹین کریں گے میرا خیال ہے کہ سری لنکا ان کو ایک سو پینتیس چالیس سے اوپر نہیں کرنے دے گا ان کی بڑی ریولری ہے یہ ہام میچ نہیں ہے اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ناک آؤٹ میچ ہے جو جیتے گا وہ سوپر فور میں جائے گا جو ہارے گا ٹاٹا بائے بائے ہو جائے گا اور یہ سچ ہے اگر یہ ایک سو ستر تک کر جاتے ہیں تو پھر سری لنکا اس کا پریشر ہوتا ہے سکور بورڈ کا مشکل ہوگا ٹھیک ہے محسن آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے ہیں لینہ صاحبہ آپ کیا جب دونوں ٹیموں کو کمپیرٹیو لی دیکھیں سپینرز کی اگر بات کریں تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں سپین اٹیک جو ہے دونوں ٹیموں میں کس کے پاس زیادہ بہتر ہے چونکہ سپینرز کا کردار خاصہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے یہ جو ٹھیک شنار ان کے جو سری لنکا سپینرز ہیں یہ بھی کافی اچھے سپینرز ہیں ان کے پاس کیرم بول بھی ہے ورائٹی ہے اسی طرح اگر آپ بنگلہ دیش کے پاس بھی دیتے ہیں شاکب خود جو ہیں ایک دو میندی بھی ہے ان کے پاس ہے تو دونوں سپینرز جو ہے ان کو اگر آپ ترازو میں رکھیں تو تقریباً برابر کے ہیں لیکن اینڈ او دے میرے شال میں سیکنڈ ایمیگز میں سپینر رکھو گین کرتے ہیں تھوڑی سی مشکلات ضرور ہوتی ہیں کیونکہ تھوڑا بہت تو اگر کچھ نہیں تو تھوڑا بہت ڈیو بھی پڑ سکتا ہے تو ڈیو سے بھی بال جب گیلی ہو ساتھی تو تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں لیکن میرے خیال میں بات سپینرز میں نہیں آئے گی بات آئے گی کہ on the whole کس کے بولرز انٹیلیجنٹ بولنگ کرتے ہیں اب آپ نے دیکھا اس دن انڈیا نے ان کے جو پیسرز تھے انہوں نے شورٹ بولنگ سے پاکستان کو کاکو کیا تو اس طرح مل کے اور اس کے سپینرز اپنے اوزن وہ نہیں تھے کامیاب نہیں تھے لیکن ان کے پیسرز کامیاب تھے تو مل کے کس کا اٹیک جو ہے وہ ایک جو ریزنبل سکور کے اندر اگر کنٹین کرلے تھا دوسرے کو تو وہ دوسری ٹائم سائٹ جو ہے جی جاتی ہے سپینرز دیکھیں اگر آپ بات کریں تو دونوں سائٹ کے میرے شال میں تو ایکوال ہیں تھوڑا سا مجھے سری لنکن سپینرز ہمیشہ زیادہ پسل ہوتے ہیں میں ہمیشہ ان کو بہتر سمجھتے ہو ایسے ویسے بیلنس آپ کو دکھا رہے ہیں اوورال جیسے آپ بات کر رہی ہیں اگر فل جو ہے اس کے پیس اٹیک کو بھی سارے سپین اٹیک کو بھی دیکھا جائے تو اوورال آپ کی کیا رائے ہے کہ کونسی ٹیم زیادہ اچھی بولنگ سائیڈ ہے سر لنکا زیادہ بہتر بولنگ سائیڈ ہے کیونکہ سر لنکا جو ہے انہوں نے بہت دفعہ یہ ٹورنمن جیتا ہے وہ بھی یہ کانفیڈنٹ بھی ہے بولنگ سائیڈ بھی بہتر ہے اگر آپ ان کی ٹیس سائیڈ بولنگ سائیڈ بھی بھی بات کریں تو حالی میں پاکستان کو بھی کابو کر چکے اور اگر آپ لیمیٹیڈ آورز میں بھی بات کریں تو ان کی جو بولنگ سائیڈ ہے بہتر ہے میرے خال میں ذرا سے 10 to 15 پرسن مارجن میں سر لنکا کو دوانگی ٹھیک اچھا میں جیسے آپ نے بھی ایکسپیئنس کی بات کی کہ وہ جو آئی سی سی ایوینٹ میں جیت کسی نے حاصل نہ کی ہو تو کتنا زیادہ پریشر دوسری ٹیم پر ہوتا ہے دوسری ٹیم پر کتنا زیادہ دھاگ بٹھائی جاتی ہے اپنے ایکسپیئنس کو لے کر بھی دیکھیں تو ان کا جو کراؤڈ ہے بہت ہی والٹائل اور جو شیلہ ایشین سائیڈ ہوتی ہے اور ایشین سائیڈ 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 سکتے ہیں ورل کپ زاہر ہے وہ بہت بڑا ایک ریپیٹ وار آر ٹیم ہوتا ہے تو آسان نہیں ہوتا لیکن ایشیا کپ میں آسان ہوتا ہے تو ان کی پبلک کا ان کے ملک کا جو یہ اتنا کراؤڈ ہے اس کا بھی بڑا پریشر ہے اور یقین ہے ان کے پریس میں یہ پریشر جاتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز جیت جانی چاہیی جیسے شروع میں جب سری لانکا نے کرکٹ کھلنا شروع کیا تھا تو انہوں نائنٹی سکس میں پہلا ورل کپ جیتا جو پہلے پندرہ سے بیس سال سال پہ ہے اس کے بعد انڈیا اور پاکستان اہوانستان ان کے لئے میرے خیال میں کوئی آسان راستہ نہیں ہے بانگلہ دیش کی بات کریں ان کی بیٹنگ کی ابھی ایک گین باقی ہے سوپر آور کی اور چون پچپن رنز بنا لیے گئے ہیں آج انہوں نے واضح کر دیا آج آج کھلنے آرہا ہے دے دیں سرلنکا کو تو پھر ان کے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور ان کو اچھی طرح شاکر نہائیت ایکسپیرنس لے رہے ہیں اور کپتان بھی ہو گئے تو ان کو پتہ ہے کہ ایک سو ستر کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے بڑا زبردست استعمال کیا ہے اور یہی آپ کے پاس بیسٹ اپورچنیٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ سوچ لیں آج ہم نے ایک سو ستر ایک سو ستی رنز لگانے تو پہلے جو چھے اوز ہوتے ہیں جس میں فیلڈرز دائرے کے اندر ہوتے ہیں آپ کی جو شورٹس ہوتی ہیں آپ کا اس کا میکسیمم ویلیو آپ کو ملتی ہے اس میں اگر آپ ساٹھ رنز بنا لیں گے تو باقی جو آپ کے پاس چودہ ہو رہے ہیں اس میں آپ ایک سو ستر رنز لگا سکتے اور پھر آپ چیزنگ پریشر جو ہے وہ اپوننٹ پہ ڈال سکتے ہیں محسن میں آپ کی طرف آوں گا ویسے تو گو کے جو سری لنکن سائیڈ ہے وہ پانچ بار ایشیا کا ونر رہ چکی ہے لیکن اگر اس سائیڈ کی بات کریں تو کچھ ان ایکسپیرینس ہمیں دکھائی دے رہی ہے چونکہ کوئی بھی شاید ان کے کپتان کے علاوہ کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں ہے جو ساٹھ ستر میچز کھیلا ہو ٹی ٹوئنٹی کے انٹرنیشنل میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان ایکسپیرینس ہونا بھی آج کہیں آڑے آسکتا ہے سری لنکا کے لیے ان ایکسپیرینس یہ ساری گیم ہی ایکسپیرینس کی ہے کل آپ نے دیکھ اگر ہنگ کے پاس تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوتا تو شاید اور کلوز لے جاتے وہ آخر میں جتنی سوری کمار یادر نے چھمپیس بالوں میں جو سکس سی ایٹ کر دیا جو اس نے آخری آور میں چار چھکے لگا دیے یہ ساری باتیں ایکسپیرینس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں جان تک بات ہے کہ پاور پلی کوئی شک نہیں ہے بنگلہ دیش بہت اچھا گیل گیا لیکن اگر آپ پچھلے میک میں جائیں اخوانستان کے خلاف تو یہ مصدق اور یہ جسے آج انہوں نے اوپر بھیج دیا اوپننگ کرنے کے لیے خالد کے ساتھ تو آپ یہ دیکھیں انہوں نے چوبیس آخری بالوں میں سکور ہی نہیں کیا اگر یہ اخوانستان کے خلاف بھی ون فورٹی آرڈ کرتے شارجہ میں بال بیٹ رہا تھا اور پھر دیکھیں ڈیو فیکٹر جو ہے زیرو بلکل ڈیو نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بولرز کے لیے عذاب ہو جائے گا سری لنکا نے انہیں بیٹنگ بھی ہے وہ سمجھ رہے ہیں ان کا کمفرٹ زون جو ہے وہ چیزنگ کرنا ہے زیاری بات ہے جو بیٹنگ کرنے پہلے آیا اسے پتہ ہے پاور پلے کے چھے آور ہے اسے جتنا اچھی طرح یوٹلائز کریں گے اچھا شاکیب شاکیب ہے جو مشفق رحمان رہیم ہے جو ان کا وکر کیپر سابقا کپتان ہے اس کے علاوہ محمود اللہ ہے تو بیٹسمن ان کے پاس ہیں لیکن یہ انیشیل آن سلوٹ ہے اس کے بعد جو چودہ سپیشلی ہم نے دیکھا سات آپ سمجھتے ہیں محسن کہ جیسے جس طرح کا پاور پلے لگا ہے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا لگ گیا ہے یقیناً وہ اچھا لگا ہے تو اگر وہ صرف جو سات سے پندرہ والے آورز ہیں صرف اپنی وکٹیں ہی اگر بچا کے رکھیں ساتھ ساتھ کچھ کچھ چھوڑ کے آؤٹ ہو گیا مسدق ایک ایسا بیٹس مین ہے اس کو ہم نے دیکھا اخمانستان کے خلاف بھی تگڑا بیٹس مین ہے مشفیق رہیم شاکیب الحسن محمود اللہ یہ جلدی کرنے کی کوشش نہیں کرتے شاکیب تو جب سے کپتان دیکھیں ان کا ایک پرابلم ہے اٹیچوٹ کا اور شاکیب کیونکہ ان کا سب سے بڑا پلیئر پچھلے چودہ پندرہ سال میں تو اپنے پر دیکھیں کپتان بننے کے بعد آپ نے ٹیم کے لیے کھیلنا ہوتا ہے یہ چیزیں اسے سیکھنی پڑیں گی اس کے بڑے مسائل ہیں پیچھے بیٹنگ فرم کو پرموٹ کر رہا تھا اس سے بڑا سوال ہے پردیکشن کبھی بھی آسان نہیں ہوتی لیکن دیکھیں سری لنکا جو ہے ان کے پاس ایک تارگیٹ ہوگا اور ان کی نظروں میں ہوگا تو اگر جیسے میں بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ایک سو ستر اسی نہ لگ جائے تو پھر سری لنکا جانا چاہیے اور جیسے ہی سسٹی فورٹی تو ورڈ سری لنکا چلیں آج کیا میچ بھی جاری ہے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی ڈسکس کریں گے میں چاروں کے کل کے میچ کو جو ہمارے لیے بہت زیادہ ویسے سارے میچ یہاہم ہیں چونکہ کل کو ان ٹیمز کے ساتھ ہی ہم کل کے میچ کو آپ کیا دیکھ رہی ہیں ہانگ کونگ کی اگر ان کے کالیفائنگ راؤنڈ کو دیکھا جائے بھارت کے ساتھ میچ کو دیکھا جائے تو کیا دیکھ رہی ہیں آپ کے پاکستان اور ہانگ کونگ پاکستان کے لیے ایک آسان حریف ہوگا یا پھر کچھ ایسا ہو سکتا کنٹین کیا وات پھر وہ سکائے کی جو ایننگ تھی اس نے میچ بلکل ایک سو نووے انہوں نے رن بنا دی ہے اور ایک سو نووے رن کھانے کے باوجود بھی ہانگ کونگ نے بڑی سرٹیڈ ریپلائے دیا اور تقریبا ایک سو پچاس رن بنا لیے تو یعنی کہ ان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ ایک سو پچاس رن بنا سکتے ہیں تو اس نے کل پاکستان کو بھی جی جان سے دل لگا پہ کھلنا پڑے گا اور پچھلے میچ میں انڈیا کے خلاف پاکستان کی ویکنس نظر آئی کہ اگر اوپر کتین آپ کے کھلاڑی آور ہو جاتے ہیں تو اس دن کام کو کھلانا ہے اگر آپ میری چوئی پوچھیں تو میں پھر کل کہوں گی کہ آسف کو ڈراب کریں اس کی جگہ حیدر علی کو لائیں اور پھر ہماری جو بیٹنگ ہے اس میں دیپ کھا جائے گی پاکستان کی آسان میچ نہیں ہوگا لیکن پاکستان پاکستان کو جیتنا سکتے ہیں لیکن کل کا میچ بہرحال پاکستان کے لئے کوئی ہنڈر پرسنٹ جیون میچ نہیں امید بھی یہی کی جاری کہ پاکستان کو ہنڈر پرسنٹ میچ جیتنا تو چاہیے لیکن محسن میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گا کل کے میچ کو لے کر آپ کیا دیکھ سے پریدکشن دے رہا ہوں ہر دن پریدکشن پریدکشن پیلے دے رہا ہوں بلکل 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 و کیا ہو رہا ہے ان پریدکشن میں ویسے ہی ہو رہا ہے بلکل ویسے ہی ہو رہا ہے اچھا لے پھر آپ سن لیں کل پاکستان ون سائیڈ جیتے گا سکون سے جیتے گا بڑے آرام سے جیتے گا پاکستان انڈیا کا میک ڈیفرنڈ تھا انڈیا ہونگ کان کا میک ڈیفرنڈ تھا ہردک پانڈیا کل کے میچ میں نہیں تھا سکائی کی ایکسٹر آٹنی رنگز آئی کولی نے بڑی سمجھداری کی ننگز کے لی اب ایش خان اس دا ویکس لنک انڈیا بولنگ لائن آپ آپ کا کپتان جو ہے وہ صرف آپ کا بڑا پلیئر ہے اب تک ڈھائی سال میں بابر آزم اپنی کپتانی کے کوئی سکلز نہیں دکھا سکا کوئی شک نہیں بڑا پلیئر ہے لیکن معذرت کے ساتھ تی ٹونٹی جو ہے آپ کے ایٹی ٹون پر بولیں لیتے ہیں دونوں جو ٹاپ علی کے اوپر خوش دل شاہ کو گلایا تو بھائی جن آپ نے ان سے بالنگ کرانی تھی اگر آپ بیسوں آور جو ہے وہ اپنے سپنر کو دے رہے ہیں اگر آپ نسیم شاہ کو اینڈ تک روک رہے ہیں ادھر اگر فخر زمان کیچ نہیں پکڑ رہا تو آپ کا کپتان کیا کر آپ کے پاس بہترین کپتان موجود ہے رزوان آپ کے پاس بہترین کپتان موجود ہے دنیا بھر میں سپلٹ کپتانی ہو رہی ہے بابر آزم اوپر آتا ہے سارا پاور پلے کھا جاتا ہے فخر زمان اور رزوان کو میں سمجھ تو اپنر آنا چاہیے بابر کو ونڈ آن آنا چاہیے چوتھے نمبر پہ شداب کو بیجیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بھئیہ کہ آپ اپنا بیٹنگ آرڈر کو رشیبل گل کے میچ کو لے کر کیا کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے بیٹنگ آرڈر میں یا پھر ویسے ٹیم میں کوئی تبدیلی ہو سکتی میں آپ سے کہہ رہا ہوں جہ دے جا انہوں نے اوپر بیجا آپ نے شداب کو کیوں نہیں اوپر بیجا شداب اتنے اچھے رنز کر رہا ہے اتنا زبردست مار رہا ہے کیوں آپ ویڈ کر دیکھو آسیب علی جو ہے آسیب علی جتنی کم بولے ہوں گی آسیب اتنا آپ کو فائدہ ہوگا جتنی زیادہ بولے ہوں گی آسیب علی نہیں بولے کھیلے گا افتخار جو ہے اگر بولنگ نہیں کر رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہیدر علی کی جگہ افتخار ہو خوش دل یہ دومیسٹک کے شیر ہیں دومیسٹک میں سب سے زیادہ چھکے آپ ان سے لگوالیں جو انڈرنیشنل سٹیج پہ آتے ہیں آپ کے سامنے دیکھیں کیا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کل ہیدر علی کو ہر صورت میں آنا چاہیے اور پاکستان کو بیٹنگ آرڈر تھوڑا چینج کرنا چاہیے اور سب سے بڑھ کر کل پاکستان بڑے سکون سے آپ یاد رکھیے گا میری یہ بات بڑے سکون سے آنگ آنگ کو آرائے گا کل ٹھیک ہے ہم بھی یہی امید کریں کہ آپ کی یہ پرڈکشن تو لازمی پوری ہونی ہی چاہیے لینہ جیسے محسن بات کر رہے تھے ہمارے جو پلئیرز ہیں میڈل آرڈر کی خصوص میں بات کرنا چاہوں گا جب وہ ڈومیسٹک کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھے خاصے رنز بھی کرتے ہیں چھکے چوکے بھی لگاتے ہیں لیکن جیسے ہی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کرکٹ کھیلنے تو وہاں پر ان کی ویسی پرفارمنس نہیں ہو پاتی ہمارے جو پیسرز ہیں وہ بھی دنیا بھر میں لیڈ کر رہے ہیں اگر انہی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں دومیسٹک میں بھی تو کہاں پر آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے کہاں پر لیک ہے کہ وہ ہی پلیئر دومیسٹک میں کھیلتے ہوئے اچھا پرفارم کر رہا ہے وہ پلیئر جو ہے جب مارکٹ میں آتا ہے انٹرنیشنل کمپیٹیو ٹریکٹ کھیلتے تو اس کی پرفارمنس جو ہے ویسی نظر نہیں آتی ساری گیم پریشر کی ہوتی ہے آپ دومیسٹک میں کوئی خاص پریشر نہیں ہوتا خالی سٹیڈیم پڑے ہوتے ہیں میں خود کومنٹری کرتی پچھلا پورا سیزن میں کومنٹری کی ہے دومیسٹک کی اور کئی بھی کاؤڈ نہیں نظر آیا آپ جب انٹرنیشنل میں آتے ہیں سارا میڈیا ہوتا ہے ٹی وی پر چل رہے ہوتا ہے ٹی وی پر دومیسٹک بھی کافی آتا ہے لیکن آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے رینکنگ دیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں بولرز آپ کو ہر میچ میں خطرناک بولرز فیس کرنے پڑتے ہیں رول ڈیفنیشن آپ کا خاص نہیں ہوتا ہاریس کرتا ہے اپنی ٹیم کے لئے کے پی کے لئے اب جب اس کو انٹرنیشنل کھلاتے ہیں آپ اس کو بھیج دیتے ہیں نمبر چھے اپنر کی گیم کیا ہوتی ہے کہ وہ تھرٹی آٹ کے اوپر سے اس نے شاٹ کھیلی اور اس کو فل ویلیو مل گئی ایک دفعہ تیس گرز کے اندر والے فیلڈر کو بیٹ کیا چھکا یا چھکا حاصل ہو گیا اب چھے نمبر پہ تو ساری فیلڈ کھل کھل چکی ہوتی ہے دوسرا سب سے بڑی بار پریشر کی ہے رول دیفنیشن کی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں موظم جو انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک میں بہت فرق ہوتی ہیں اور یہ پاکستان کے ساتھ ہی نہیں ہے میں ہمیں آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جس کا جو پلیئر ڈومیسٹک میں پرفارمنس کرتا اٹی پرسنٹ آکے انٹرنیشنل میں بھی کرتا باقی جب انگلینڈ کو لے لیں کسی کو بھی لیں جو پلیئر ڈومیسٹک سے اس کی ٹانزشن ہوتی ہے انٹرنیشنل میں اس کی پرسومیس میچے جاتی ہے تو یہ ایک آٹومیٹک بات ہے کہ آپ پر ٹائم لگتا انٹرنیشنل کے لئے اس کے پریشر کو دیکھنے کے لئے رول accept کرنے کے لئے ایک ٹیم میں جیل ہونے کے لئے ایک اور گھبرات ہوتی ہے بٹر فلائز ہندوز سامک ہوتے ہیں وہ ٹائم سے ہوتے ہیں اور جتنی اچھے آپ کی مینجمنٹ ہوگی کپتان ہوگی جتنا آپ کو confidence دیں گے اتنی جلدی یہ transition آپ جلدی عبور کر جیں جو جو ایک لائن ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائکلوجیکل جنگ ہے جو دومیسٹک میں ویسی جنگ نہیں لڑنی پڑتی جو انٹرنیشنل کرکٹ میں آکر جنگ لڑنی پڑتی ہے سائکلوجیکل تھوڑا سا مضبوط کرنے کی کھلاڑیوں کو ضرورت ہے چونکہ سائکولوجز بھی ساتھ ہوتے ہیں ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے انہیں ٹیم کے ساتھ ہمیشہ ہی لڑکوں کے ساتھ اس طرح کی جو چیزیں انہوں نے پہلے دومیسٹک میں فیس نہیں کی ہوتی وہ انہیں انٹرنیشنل کے سٹینڈر کے مطابق انہیں تیار کیا جاتا یہ ٹیم ورک کی طرح یہ سارا ہوگی لڑکے تگڑے ہیں فٹ ہیں کل کے میچ کے لیے یا پھر ایسا کچھ پھر دیکھنے میں نظر آسکتا ہے آج پاکستان نے کوئی پریکٹس نہیں کی پاکستان نے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی لیکن سب ٹھیک ہیں کل نسیم شاہ was balling in full rhythm دیکھیں domestic کی بات ہو رہی ہے بات یہ جب آپ child specialist کو cricket team کے ساتھ لگائیں گے شاہین شاہ بریدی کا بیڑا گھرک کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں شاہین آئے گا شاہین کو at least six month چاہی یہ جو اس کو injury ہے یہ معمولی injury نہیں ہے آپ کو سب سے بڑا problem ہے number one number two آپ domestic کی بات کر رہے ہیں انڈیا کا ہر play domestic سے سکتہ رسی first class match کھیل کے آتا ہے international stage پہ آتا ہے وہ دھوما نکال دیتا ہے باقی team کا ہمارے کیا ہوتا PSL ہماری پہچان ہے دو match کلائیں ایک پچاس ماریں اور ریوڑیوں کی طرح آپ اپنی team کو باند دیتے ہیں پھر دوستی 11 یہ friendship 11 ہے یہ پاکستان کی team نہیں ہے جب پاکستان میں دیکھیں سب سے بڑا problem کیا ہے پچھلے چار سال میں domestic میں کوئی player نہیں آیا اور جب سے میں cricket سپورٹ سکور کر رہا مجھے نہیں یاد پڑتا امپائرنگ پہ کوئی punishment ہو وہی baller جو victor کی victor لیتا domestic میں پاکستان کیونکہ امپائرز کی مدد ہوتی ہے رنزوں میں بھی کوئی یہاں پہ system exist نہیں کرتا cricket ward کسی چیز کے اوپر فیصلہ لیتا نہیں ایسی کے کمروں میں گاریوں میں بیٹھ بڑی ادارے کو چلانے کے لیے لینا میں آپ کی طرف آؤں گا میڈل آرڈر کی پاکستانی اکثر بات ہوتی ہے اور جو میری assessment ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرپر پلیئر ہونا ضروری ہے ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو ہم نے صرف چھکے چوکوں کی کرکٹ آپ کو لگتا ہے میڈل آرڈر اس لیے فلا آپ ہوتا جا رہا ہے اس لیے آؤٹ آف فارم ہے کہ وہ ٹیکنیکل ساؤن نہیں ہیں لڑکے وہ صرف آتے ہیں وہ ہٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بھی ٹیکنیکل ساؤن نہ ہو بالر اس پر تیاری کر آئے ہوتے ہیں تو وہ انہیں آکے دھر لیتے ہیں ٹھیک ہے محسن یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا چونکہ آپ بھی اچھے خاص ناکد ہیں میڈل آرڈر پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ فریجائل ہے سب سے پہلے جب آپ سے بات ہوئی تو یہ سوال میں آپ کے سامنے تھو کر نا چاہوں گا آپ کو لگتے ہیں ہمارے میڈل آرڈر میں یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ لڑکے پر پلیئر نہیں ہیں وہ صرف ہٹنگ پلیئر ہیں وہ ٹیکنیکل ساؤنڈ پلیئر نہیں ہے جس وجہ سے مارے جاتے ہیں دیکھیں آپ کو پتہ ہے پاکستان کا آپ دیکھیں ڈاڈ والز ہماری برابر چوکیں ہمارے زیادہ تھے سنگلیں صرف انڈیا کی زیادہ تھی دبلیں ہماری زیادہ تین سکور صرف ہمارے تھے ان کے تھے ہی نہیں لیکن ان کا کو لیمبا پینتیس کر گیا نیچے سے چونتیس پینتیس پھر تینتیس ہوا وہ جیت گئے آپ یہ دیکھیں یہ چھکوں کی بلکل آپ نے ٹھیک ہے یہ جتنے ہیں یہ سوائے رزوان اور بابر کے تمام لوگ یہ کرتے ہیں اچھا اب کسور وار کون ہے کسور وار ہے پاکستان میں یہاں پر آپ کو روک ہوں گا مجھے وائنڈ اپ کرنے کا کہا جا رہا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین پوسٹ میچ ٹرانس میشن کے ساتھ میں حاضر ہوں گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ